ہلو بائیس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیمسٹر کمبیٹ کے بارے میں یہ پیسے کمانے کی ایک اپلیکیشن ہے اس کے اوپر نہ ہی کوئی انویسٹمنٹ کرنے پڑتی ہے نہ ہی کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی ایڈ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے صرف ایک ٹیلیگرام اکاؤنٹ چاہیے اس گیم کو کھیلنے کے لئے اور دوستو میں اس کی کمیونٹی دیکھ کے سچ بتا رہا ہوں کہ میں شاکٹ ہو گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لگ بگ میں چھ سال سے کرپٹو میں ہوں لیکن یہ چیز میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ پچیس کڑوٹ سے بھی زیادہ لوگ ڈیلی یہ گیم کھیلتے ہیں ایران اپنے آرٹیکلز میں کہتا ہے کہ ہم اس گیم کو کھیلنے میں اتنے بیزی ہو گئے کہ ہم یہ اپنی کنٹری کے بارے میں کچھ یاد ہی نہیں رہا ٹیلیگرام کی اوپر جوائن کر کے پھر اس کے علاوہ کچھ ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کر کے بھی آپ کو کوئنز مل سکتے ہیں پھر ان کوئنز کے بدلے فری میں کچھ کرپٹو ٹاکنز بھی ملتے ہیں پھر ان کوئنز کو سیل کر کے ہم ریل ارننگ بھی کر سکتے ہیں ریل ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں اپنی کنٹری کے پیسوں کے حساب سے کرنسی کے حساب سے یہی ہے اس گیم کا کنسپٹ اور اس کو کھیلنے کا فنڈامنٹل اب یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو کھیلتے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ فیک ہو سکتا ہے یا ریل ہو سکتا ہے لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں بتا لازٹ ٹیم پہلے ایک ایسا ہی پروجیکٹ آیا تھا جس میں نوٹ کوئنز کے ٹاکنز ملے تھے لوگوں کو اور وہ بعد میں ریل اپلیکیشن جو تھی وہ ثابت ہوئی تھی جن لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹ کیا تھا اپنا ٹائم اور کوئنز اکٹھے کیے تھے ان کو بہت سارے پیسے ملے اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا تھا اس کو کہ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ ہوگا اور ہمیں ارننگ نہیں ہوگی اور جن لوگوں نے بلیب کیا ان لوگوں نے وہ گیم کھیلی اور اچھے خاصے پیسے کما لیے اسی لیے یہ سارے لوگ اب یہ گیم کھیل رہے ہیں اب دوستو سب سے بڑا کوئیسٹن یہ نکل کے آتا ہے کیا یہ گیم ریل ہے یا پھر ایک سکیم ہے تو آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھنے ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو جلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں گائز سب سے پہلا جو کہچے نکل کے آتا ہے وہ ہے یہ گیم ریل ہے یا فیک ہے یا سکیم ہے تو یہ سکیم بھی ہو سکتا ہے یہ ریل بھی ہو سکتا ہے لیکن ریل میں اس لیے اس کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک نیٹورک ایم اوپن نیٹور فار ایوریون ٹون اس نے اس گیم کو لانچ کیا ہے تو ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ گیم جو ہے یہ ریل نکلے گی یہ جو ٹون کا سٹارٹ اپ ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے اس کو ٹیلی گرام جو ہے وہ آن کرتا ہے اور ٹیلی گرام نے ہی اس اپلیکیشن کو سپورٹ کیا ہے اور پبلی کے سامنے لگے آئے اور بائٹ نے بھی اس چیز کی ناؤسمنٹ کی ہے کہ یہ پروگرام آنے والے دنوں میں لانچ ہونے والا ہے اور جو لوگ کھیر رہے ہیں کوئنس مل رہے ہیں وہ لوگ بائٹ میں جا کے اپنے کوئنس کو ویڈرا کر سکتے ہیں پیسے ان سے لے سکتے ہیں دوسرہ سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ اس پروگرام کا اس اپلیکیشن کا ان کوئنس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ ریل ہوگا یا فیک ہوگا اس کا کوئی یوز کیس نہیں ہے اس لئے آنے والے ٹائم میں کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا ہونے والا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو کوئنس وہ گین کر رہے ہیں کٹھے کر رہے ہیں بعد میں ان کوئنس کو کہاں پہ وہ سیل کریں گے کیسے وڈرہ ملے گا ایچ ان ایوری تین کا بھی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا جسٹ وہ گین کھیلتے جا رہے ہیں اب ہوتا گیا ہے کہ اپنے فرینڈ کے پاس بیٹھے ہیں وہ گین کھیل رہا ہے اس نے بتایا ہے تو فوراں سے اپلیکیشن انسٹال کی اور گین کھیلنا شروع ہو گئے پروپر نالج نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہاں سے سیل کرنے ہیں کوئنس کہاں سے پیسے آئیں گے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ یہ وہ قسم کا سکیم نہیں ہے نہ تو آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے نہ تو آپ کی کوئی انفرمیشن وہاں تک جا رہی ہے نہ ہی آپ سے پیسے لے رہے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ایڈ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں لیکن آنے والی ٹائم میں ایک چیز کا آپ کو لازمی ہو سکتا ہے اگر یہ چیز سکیم نکلی وہ ہے آپ کا ٹائم آپ کا ٹائم موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم ٹوٹلی ویسٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں بھی کچھ ایسے لوگ بولیں گے کہ ہمارا ٹائم تو باقی چیزیں کھیلنے میں بھی ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو کھیلنے میں کیا ٹائم ویسٹ ہونا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنا ڈریم بنا لیں کہ میں آنے والے ٹائم میں ان کوئنس کو بیچ کے گاڑی لوں گا لیپ ٹوپ لوں گا موبائل لوں گا یہ کوئی بھی چیز لوں گا تو آس امید ابھی نہ رکھیں تو وہی بہتر ہے آپ کے لئے آنے والے ٹائم میں کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اب یہاں پہ یہ جب سے گیم نکل کے آئے گی تو بہت ساری ایسے لوگ بروکرز ہیں جو آ جاتے ہیں مارکٹ میں کہ اتنے کوئنس کے اتنے پیسے ہوں گے اتنے کوئنس کے اتنے ڈالرز ہوں گے حالانکہ ان کو خود بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اتنے کوئنس کے اتنے ڈالرز ہو سکتے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پرائز جو ہے ایک کوئن کا 0.5 ڈالرز ہوگا اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو پرائز ہے وہ 0.54 ڈالر ہوگا جو کہ ناممکن سے بات جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہیمسٹر کا جتنا بھی ٹوٹل ایوریج پروٹوکل ہوگا اس کی کتنے ٹوٹل سپلائی ہوگی کتنے کوئنس جنہوں نے پروائیڈ کرنے کیا اس کا فیڈ بیک ہوگا اس کا بھی انہوں نے ٹوٹل نہیں کیا اور نہ کسی جگہ کے اوپر اس کی ٹوٹل کلکولیشن ہے جو ہم بات کریں تو ہیمسٹر کومبیٹ جو ہے اس کی ٹوٹل سپلائی کتنی ہوگی اس چیز کا کسی کو بھی نہیں پتا چلے ہم اس چیز کو لیٹس پوز کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں کہ اتنی اس کی سپلائی ہو سکتی ہے اگر ہم کنزیوم کرتے ہیں اس کی ٹوٹل سپلائی ہوگی فائیو ٹریلین مطلب فائیو ٹریلین ٹوٹل کوئنز ہوں گے ہیمسٹر کومبیٹ کے اور ایچ کوئن کا پرائس رہے گا وان ڈالر جو کہ بہت سارے ہیمسٹر یوزرز کا ماننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیمسٹر کومبیٹ کا مارکٹ کیپ ہوگا فائیو ٹریلین ڈالرز لیکن یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سا اگزیمپل دیتا ہوں جس سے آپ کا یہ وہم دور ہو جائے گا کہ کرپٹو کی ٹوٹل مارکٹ کیپ جو ہے ٹوٹل وہ ٹو ٹریلین ڈالرز ہے تو جو ہیمسٹر کومبیٹ ہے اس کا فائیو ٹریلین ڈالر کیسے ہو سکتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ کیپ کی سپلائی کم ہونی چاہیے یا پھر اس کی پرائس کم ہونی چاہیے یا پھر دونوں کا کم ہونا بہت ضروری ہے لیکن اگر سپلائی کم ہوگی تو ٹوکنز بھی کم ہوں گے لیکن یہاں پہ یوزر بہت زیادہ ہے یوزر پچیس کڑوڑ پلس یوزر اس کے اوپر ایکٹیویٹڈ ہے لیکن یہاں پہ اگر میں ایک اور بات ساتھ میں ایڈ کروں تو ہیمسٹر کومبیٹ جو ہے یہ پچیس پرسنٹ ٹوکنز تو ہر ایک اس پرسن کو دیں گے جس سے وہ بھی ڈرا کر سکتے ہیں جس کڑوڑ یوزریں اس میں سے 30% نکالتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے ٹوکنز آئیں گے آپ کے پاس کتنے کوئنز آئیں گے لیکن یہاں پہ اگر آپ اپنے مائنڈ کے حساب لگائیں تو آپ کے پاس گنے چونے ہی کچھ ٹوکن یا کوئنز آ سکتے ہیں لیکن اس کے بھی شورٹی نہیں ہے اور یہاں پہ بہت سارے ایسے یوزرز ہیں ہمسٹر کے چونکہ یہ جانتے ہیں کہ کوئنز کو ویڈرا کرنے کے لیے ٹوکنز کو ویڈرا کرنے کے لیے گیس فیس ہونی چاہیے جس کو عام یوزر ٹرانسیکشن فیس کہتے ہیں لیکن ہمسٹر کومبیٹ میں اس چیز کو گیس فیس کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آپ کلکر کر لیں کہ جو کوئنز آپ نے ون کی ہوں گے اس کو آپ نے ویڈرا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو گیس فیس جو ہے وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ جو کوئنز آپ نے ویڈرا کی اس میں سے گیس فیس کٹ کر کے آپ کی باقی جو ویڈرا ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ایسے بالکل نہیں ہونے والا ہے اور اس اپلیکیشن کی اوپر ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد کوئنز لینے کے بعد اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد بہت سارے ایسے یوزرز ہیں جن کو یہ پتہ چلے گا جو ان کو بیس روپے کے جو ان کو بیس روپے کی کوئنز ملے اس میں گیس فیس لگے گا تیس روپے جو کہ ان کو الگ سے پی کرنا پڑے گا اس میں سے پی نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ ٹوٹل انیلسز کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہر چیز کلیر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نہ تو آپ کا ڈیٹا چوری کر رہے ہیں نہ کچھ اور کر رہے ہیں یہ جسٹ اپنی کمیونٹی جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں 32.9 ملین سبسکرائبرز ہو گئے 152 ویڈیوز کے اوپر اور ٹویٹر کاؤنٹ کے اوپر ان کے 10 ملین فالورز وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہر ویڈیو کی اوپر 8 ملین 11 ملین 10 ملین اور ملینز میں ہی ویوز ان کو مل رہے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے محنت کی ہے اور آپ چاہتے ہیں اپنے کوئنز کو وڈرا کرنا تو یہاں پہ میں آپ کو فری میتھڈک بتاتا ہوں جس کے مدد سے آپ اپنی گیس فیز فری میں حاصل کر سکتے ہیں اور جو آپ کی کوئنز ہیں وہ آپ کی وڈرا وہ مکمل پیمٹ آپ کو ملے گی آپ کو گیس فیز اسے الیک سے پے نہیں کرنی پڑے گی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ وڈرا کیسے کریں گے اور آپ کو وہیں سے پیسے ملیں گے جس کو آپ ٹرانسفر کرنے کے بعد وڈرا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گیس فیز کی اوپر وڈیو آنی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے بتانا ہے اس وڈیو کو شیئر بھی کرنا اپنے فرنڈ کے ساتھ تو گیس فیز کی اوپر ایک ڈیٹیل کے ساتھ میں وڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کوئنز کی گیس فیز پے کر کے اس کو ٹرانسفر کر کے اور اچھے طریقے سے آپ اس کا وڈرا کر سکتے ہیں اور دوستو میں آج ہی آپ کو مہن کر رہا ہوں کہ جس چیز میں آپ نے قدم رکھا ہے اس میں کرپٹو ویلٹ کریئٹ کیا ہوگا ٹیلیگرام اکانٹ کی اوپر اس پر کبھی بھی کسی کو پیمنٹ سینڈ نہیں کرنے کوئی بھی بندہ آپ کو بے کو بنائیں گا اور بولے گا سکیمز کی اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک وڈیو آئے تو کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں بھی آپ نے لازمی بولنا ہے اس کی اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آنے والے دنوں میں وڈیو ملے گی اور دوستو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وڈیو کو اپنے فیس بک ورڈ سیپ انسٹاگرام اور ٹویٹر کی اوپر لازمی شیئر کیجئے گا بہت سارے لوگ اس اپلیکیشن کا استعمال کر رہے ہیں اور ان کو بھی فائدہ ہو آپ کو بھی فائدہ ہو اس لئے اس وڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا چینل کیو پڑھنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ وڈیو چلے کے اس وڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور وڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ